السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام علی اسغرمنڈا ایڈوکیٹ ایم پی اے پی پی ایک سو پینسٹھ شکوپرا میں مدنی چینل اور اس کی انتظامیاں اور جناب امیر جماعت دعوت اسلامی ان تمام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے ایک خالصتن دینی طرز پر ایک مدنی چینل کی بنیاد رکھی اور یہ وہ واحد چینل ہے جو سرکار الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور جس طرح آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں اپنی زندگی بسر کی اس پر روشنی ڈالتا ہے اس میں کوئی کمرشل نہیں ہے اس میں کوئی دین اسلام کے خلاف ایک بھی بات آج تک نظر نہیں آئی تو میں مدنی چینل اس کی انتظامیاں اور امیر جماعت کو ایک بار پھر خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں اور ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح کے ایک روحانی وجدانی چینل کا انہوں نے آغاز کیا اور یہ دین اسلام کی خدمت میں ایک بہت بڑا قدم ہے اور مجھے امید ہے کہ مستقبل قریب میں یہ مدنی چینل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم سے یہ سنگ میل ثابت ہوگا امیر اہل سنت کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ جو لوگ وسائل ہوتے ہوئے تندرستی ہوتے ہوئے روزہ نہیں رکھتے اور روزہ کے کفارے کے لیے یا اپنے روزہ کے ثواب کے لیے وہ دوسرے لوگوں کو روزہ رکھوا دیتے ہیں ان کو سہری افطاری کا انتظام کر دیتے ہیں کیا دین اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش موجود ہے اگر وہ ہے تو کن علاق میں ہے تفصیل سے بیان فرما دیجئے ماشاءاللہ یہ صوبائی اسمبلی کے ممبر تھے بڑے اچھے جذبات ہیں ان کے اللہ تعالی دونوں جہانوں کی برکتیں نصیب فرمائے ان کا سوال تو جو شیخ فانی ہو انہیں بہت زیادہ بورا ضعیف کمزور جو روزہ پر قدرت نہ رکھتا ہو روزہ رکھ ہی نہ سکتا ہو ایسا بڑا ہو نہ سردی میں رکھ سکتا ہو نہ گرمی میں رکھ سکتا ہو مثلا گرمی میں رکھ نہیں سکتا سردی میں رکھ سکتا ہے تو اب اس کو گرمی کے بجائے سردی میں رکھ لے قضا کر لے گرمی میں رمضان آئے تو اس کو بھی اجازت نہیں ہے فدیہ دینے کی اب اگر یہ نہ سردی میں رکھ سکتا ہے نہ گرمی میں رکھ سکتا ہے نہ آیندہ کوئی قوت لوٹنے کی امید ہے بلکل ہی ضعیف ایسے بعض ہوتے ہیں بیچارے ہیں ان کو شیخ فانی بولتے ہیں ان کے لیے یہ کہ فی روزہ ایک فدیہ دے دیں فدیہ یہ ایک صدقہ فطر کی رقم اب اس نے فدیہ دے دیا سب کچھ کر لیا اور واقعی بظاہر کوئی صورت ہی نہیں یہ صحت کی لیکن اللہ نے صحت دے دی اس کو حمد آگئی اب اگر حمد آگئی تو وہ جو فدیہ دیئے تھے وہ نفلی ہو گئے روزہ قضا کرنا فرض ہے اس کے لیے اب اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب کے لیے روزہ فرض ہے خیمہ گا لوگوں کو کھلا پلا دیتے ہیں افطار سہری کروا کے دل کو منع لیتے ہیں کہ ہمارا یہ کفارہ ہو گیا یا فدیہ ہو گیا تو یہ ایسے نہیں ہیں واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم